آج کا دن جمہو کشمیر کے لیے بھی بہت مہتپون ہے اتحاسک ہے پانچ اگس دوہزار انیس کو جمہو کشمیر سے انوچھے تین سو ستر اور دھارہ پینٹیس اے ہٹا دی گئی تھی اور اس کے تحت تب جمہو کشمیر کو ورش انیس سو پچاس میں بھارتی سمیدھان کے تحت دیا گیا ویشش راجے کا درجہ سماپت کر دیا گیا تھا اور جمہو کشمیر ایک دیش ایک ویدھان اور ایک سمیدھان کے دائرے میں آ گیا تھا یعنی آج ہی کے دن جمہو کشمیر اور بھارت نے ایک نئے یگ میں پرویش کیا تھا اس دن جب راجے سبا میں بھارت کے گریہ منتری امیت شاہ نے اس اتحاسک فیصلے کی جانکاری دیش کو دی تھی جب اعلان کیا تو لوگوں کو اپنے کانوں پر وشواس نہیں ہوا تھا انوٹھے تین سو سٹر کے سبی خند لاغو نہیں ہوں گے سیوہ خند پوٹ کے نامت درمیسار پڑھا ہوگا مانے سبا پتی سمودہ میں سنکل پسکت کرتا ہوں یہ سبا بھارت کے راشتر پتی کی بینا سنیس پلیسیمبر 2019 اوٹھ گوشنا کے انورت جمہو اور کاسمی کی بھارت کی ہی بھائی سکتیا یہ سکتیا ہے جمہو اور کاسمی کی سکتیا ہے دو آجار انیس کو سدان تے سمیت بیشار کے لئے جمتوکت کرنے پر یہ سدان جمعی اور کاسمیت انہ گٹن بھی دے دو آجار انیس کو شیطار کرے اور اس کو ویقت کرے مہدائے میں پسکار کرتا ہوں کہ جمعی اور کاسمیت انہ گٹن بھی دے دو آجار انیس کو انہ ساکیت کرنے کی انومتی بھی جائے مہدائے میں پسکار کرتا ہوں کہ جمعی اور کاسمیت انہ گٹن بھی دے دو آجار 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 انہ گٹن بھی دے دے لوگوں کو اپنے کانوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا اور وپخش کے جو سانسط تھے اس دن وہ حق کے بقے رہ گئے تھے حیران رہ گئے تھے اور اس کے بعد عمران خان جو پاکستان کے پردان منتری ہیں وہ سینک تراشت میں گئے انہوں نے وہاں پر بہت لمبا چوڑا بھشن دیا بھارت پر تمام آروپ لگائے اور کہا کہ اب تو اس کے بعد کشمیر میں خون خرابہ ہوگا خون کی ندیاں بہ جائیں گی انہوں نے پوری دنیا سے مدد مانگی کیا کہا تھا وہ اب دیکھئے اور وہ کتنے غلط تھے یہ بھی دیکھئے اللہ علیہ وسلم نے کشمیر کے دیا ہے وہ 8 ملینوں کے دقیقے کو شکریہ کرتے ہیں وہ 8 ملینوں کے دنیاں پر 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 کچھمیر کے دنیاں کیا کرسی ہے جب کچھمیر کو اٹھ رہی ہے وہ بہت دے نیزل در رنگ بافت اور وہ بھی رہے پر پر کچھمیر کوئی کرتے ہیں وہ بلک کیا کرتے ہیں کہ وہ بلک کیا کرتے ہیں کیسے Africa میں ساکتا ہے یہ فرمجھے باقی کروں یہ 900,000 شفروں وہ پورے وہ پورے پورے ہیں وہ ساکتا ہے وہ ساکتا ہے وہ کسٹر کتا ہے اس سے کہ وہ ساکتا ہے ہ personally تھے وہ میرے پورے پورے ہیں جس ہے وہ ساکتا ہے وہ ساکتا ہے تو عمران خان نے تو تب یہ کہا تھا کہ کشمیر میں خون کی ندیہ بہ جائیں گی اب آپ سوچئے کہ دو سال میں کشمیر بہتر ہوا ہے یا اس سے بھی خراب ہو گیا ہے پاکستان اس مدے کو چھوڑنے والا نہیں ہے اور جمہو کشمیر کو لے کر آج آج ہی کے دن پاکستان کی طرف سے لنڈن میں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے ایک ورود پردرشن کا آیوجن کیا گیا تھا اس کا اشتہار باقاعدہ اخبار میں چھپایا گیا لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ بڑی سنکھا میں بھارت کے ہائی کمیشن کے سامنے پہنچے دیکھیں یہ اشتہار تھا جو آج لنڈن کے اخباروں میں چھپا ہے پانچ اگست کو سیج ڈے کے طور پر منائیں گے اور کہا کہ آپ بھارتی دوتاواز کے باہر پہنچئے اور وہاں ہم زبردست پردرشن کریں گے دنیا کا دھیان اپنی اورہ کرشت کریں گے لیکن یہ سوپر فلوپ رہا سوپر فلوپ کتنا تھا یہ تصویریں آپ کو اپنے آپ بتا دیں گی دیکھئے بہت ہی کم لوگ شامل ہوئے مٹھی بھر لوگ شامل ہوئے اور یہ تصویریں دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف مٹھی بھر لوگ وہاں پر آئے اور انہیں کسی سے بھی کوئی سمرتن نہیں ملا پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو جب بھارت آزاد ہوا تھا اس سمیں ہمارے دیش میں پانچ سو پینسٹ ریاستیں تھیں جن کا بھارت کے چالیس پرتشت علاقوں پر شاسن تھا ویبھاجن کے دوران جب پاکستان بنا تو ان ریاستوں کو تین وکلپ دیے گئے تھے پہلا یہ تھا کہ وہ آزاد رہیں سوتنتر رہیں دوسرا وکلپ کہ وہ بھارت میں اپنا بلے کر لیں اور تیسرا وکلپ تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ چلے جائیں یہ تین وکلپ دیے گئے سب کو ان میں صرف تین ریاستیں ایسی تھیں جونگڑ، ہیدر آباد اور جمہ کشمیر جنہوں نے خود کو سوتنتر یعنی آزاد رکھنے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا نہ ہم بھارت کے ساتھ جائیں گے نہ پاکستان کے ساتھ لیکن ویبھاجن کے کچھ ہی دن کے بعد پاکستان کے قبائلیوں نے پاکستان کی سینہ کے ساتھ مل کر دھوکے سے جمہ کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کر دیا اور اس بات سے گھبرا کر جمہ کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کی سرکار سے مدد مانگی تب اس کے لیے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سمجھوتے پر ہستاکشر ہوئے کیونکہ بھارت سرکار نے کہا کہ پہلے آپ جمہ کشمیر کا ویلے بھارت میں کیجئے تب ہی ہم اپنی سینہ آپ کو بچانے کے لیے وہاں بھیجیں گے اس سمجھوتے کے تحت جمہ کشمیر کی رکشہ، ویدیش اور سنچار ویوستہ پر کانونی ادھکار بھارت کو مل گیا لیکن باقی معاملوں میں جمہ کشمیر کو وشش ادھکار دے دئیے گئے کیونکہ یہاں ہری سنگھ نے جیسے تب یہ شرط رکھی گئی کہ جمہ کشمیر پر بھارت کا سمجھان تب تک لاغو نہیں ہوگا جب تک جمہ کشمیر میں اس کی سہمتی نہ ہو یعنی ہری سنگھ نے اس سمیں بھی ایک چال چلی اور کہا کہ وہ پوری طرح سے بھارت میں بھی لے اب بھی نہیں کریں گے بھارت کی مدد تو لے لیں گے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں جمہ کشمیر کی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ ان کی سوائطتہ بنی رہے ان کی آزادی بنی رہے اور مہاراج آری سنگھ یہ چاہتے تھے کہ بھارت سے مدد تو پوری ملتی رہے پیسہ بھی آتا رہے لیکن میں جمہ کشمیر میں جو چاہوں وہ کر سکوں مجھے پوری آزادی ہونی چاہیے یہ چال تھی حالانکہ اس سمیں پنڈے جوالہ نہرو نے ان شرطوں کو نہیں مانا ہوتا تو شاید یہ وشیش چھوٹ جو ہم نے دی جمہ کشمیر کو یہ ملتی ہی نہیں کیونکہ اس سمیں مہاراج آری سنگھ کو بھارتی سینہ کی مدد کی سخت ضرورت تھی اگر ہم اچھی طرح سے ان کے ساتھ بارگین کرتے بات کرتے تو وہ ہماری ساری شرط مان لیتے 26 جنوری 1950 کو جب بھارت کا سمیدان لاغو ہوا تو اس میں انوچھے 370 کے تحت جمہ کشمیر کو وشیش شکتیاں سمیدانک روپ سے بھی دے دی گئیں حالانکہ سمیدان کے نرماتہ ڈاکٹر بھیم راو امبیڑکر اور سمیدان سبا کے ایک اور صدد سے مولانا حسرت مہانی اس کے خلاف تھے تو آج آپ کو جو بات نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر بی آر امبیڑکر کے نام پر کتنی پارٹیاں آ گئی ہوں ان کے نام پر کتنی ووٹ مانگتے ہوں الگ الگ نہیں تھا لیکن ڈاکٹر امبیڑکر جمہ کشمیر کو وشیش درجہ دینے کے خلاف تھے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جب ڈاکٹر امبیڑکر نے یہ انوچھے لکھنے سے منع کر دیا تو نہرو نے یہ کام اپنے ایک اور قریبی این گوپال سوامی اینگر کو سوپ دیا جو بھارت کی پہلی منطری پریشد میں کیابنٹ منطری تھے اس لئے انوچھے 370 کو آزادی کے بعد بھارت کی سب سے بڑی بھول کہا جاتا تھا جسے ورش 2019 میں آج ہی کے دن موڈی سرکار نے صدھارہ باقی تو دیش کے لوگوں نے امید ہی چھوڑ دی تھی کہ ان کے جیتے جی کبھی ایسا فیصلہ آئے گا اس فیصلے کے بعد جمہ کشمیر میں کیا کیا بدل گیا آج آپ کو وہ بھی جاننا چاہیے پہلے جمہ کشمیر کے پاس فشش راجعہ کا درجہ تھا جو اب سماپت ہو چکا ہے اب وہ بھی ایسا ہی راجعہ ہے جیسے باقی کے اور راجعے پہلے وہاں لوگوں کے پاس دو اور ہی ناغرکتہ تھی وہ جمہ کشمیر کے بھی ناغرکتے اور بھارت کے ناغرکتے بھی تھے لیکن اب دیش کے باقی لوگوں کی طرح ہماری اور آپ کی طرح وہاں بھی ایک ہی ناغرکتہ ہے اور وہ ہے بھارت کی ناغرکتہ اس کے علاوہ پہلے یہ قانون تھا کہ جمہ کشمیر کی کوئی محلہ یا کوئی لڑکی بھارت کے کسی راجعے کے لڑکے سے اگر شادی کرتی ہے تو اس کا اس کے پریوار کی سمپتی مادکار سماپت ہو جاتا تھا اور اس کے بچوں کی بھی جمہ کشمیر کی ناغرکتہ سماپت ہو جاتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے پاکستان کی ناغرکتہ والی جو لوگ تھے انہیں تب بھی اس میں ریایت مل جاتی تھی اور جو پاکستان کے جو لوگ ہوتے تھے انہیں یہاں پر وشش درجہ ملتا تھا پہلے جمہ کشمیر کا جھنڈا الگ تھا لیکن اب تیرنگا ہی پورے جمہ کشمیر میں لہرہ رہا ہے پہلے انوچھے 356 لاغو نہیں تھا یعنی وہاں سرکار بھانگ ہونے پر راشپتی شاسن نہیں لگ سکتا تھا بھارت کے راشپتی کا شاسن لیکن اب انوچھے 356 جمہ کشمیر میں لاغو ہے جمہ کشمیر انوچھے 360 کے دائرے میں بھی پہلے نہیں آتا تھا جس کے تیت راشپتی آرثک آپات کا لاغو کرتے ہیں لیکن اس فیصلے کے بعد یہ ویوستہ وہاں پر آ گئی ہے الگ ویدھان یعنی قانون ہونے کی وجہ سے الف سنکھیکوں کو بھی وہاں آرکشن نہیں ملتا تھا لیکن اب وہاں باقی دیش کی طرح ہی الف سنکھیک ورک کو آرکشن ملتا ہے دوسرے راجے کے لوگ جمہ کشمیر میں پہلے زمین نہیں خرید سکتے تھے لیکن اب یہ قانون بدل چکا ہے آپ چاہیں تو جمہ کشمیر میں زمین خرید کر وہاں رہ سکتے ہیں وہاں اپنا کوئی کام شروع کر سکتے ہیں رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ سوچنا کا عدیکار وہاں پر نہیں تھا لیکن اب دوسرے راجوں کی طرح وہاں پر بھی لوگوں کے پاس یہ عدیکار ہے پہلے جمہ کشمیر میں سرکار کا کاریکال چھ سال کا ہوتا تھا اب وہاں پانچ سال کے بعد چناو کر آنے کا پرادھان ہے یعنی جمہ کشمیر کی جو ویدان سبا ہے اس کا کاریکال چھے کی وجہ پانچ سال ہو گیا ہے سب سے ہم پہلے لداخ جمہ کشمیر کا حصہ تھا اب لداخ کو بھی الگ سے کیندر شاسد پردیش بنا دیا گیا ہے کشمیر پر ہماری سپیشل سریز جاری ہے اور آج ہم آپ کے لیے ایک سپیشل ریپورٹ لے کر آئے ہیں جو آپ کو کشمیر کے بدلتے بھاگے کے بارے میں بتائے گی وہ گاؤں جنہوں نے بجلی پانی بنیادی سوویداؤں کے لیے ستر سال تک انتظار کیا اور تب بھی نہیں ملا اب انہیں کیا کیا مل رہا ہے دیکھئے پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ انوچھید تین سو ستر کے ہٹنے سے کشمیر کی صحت پر کیا فر پڑا ایسے لوگوں کو جواب یہ تصویریں دیں گے انوچھے تین سو ستر کے ہٹنے سے پچھلے دو سال میں ایل او سی کے پاس بنے گاؤں میں بجلی کا اپہاڑ اور سڑکوں کی سوگات ملی ہے ایل سی کے پاس چوٹالی گاؤں اور چوٹالی گاؤں بھارت کی سیما کا اس سیکٹر کا آخری گاؤں دو بڑی چیزیں ہوئی ہیں اس گاؤں میں پہلا بجلی اور دوسرا کمیونٹی بنکر اور ان دو چیزوں کے ہو جانے کے بعد ان دو چیزوں کی سوویدھائیں جہاں جب سے ہو گئیں لوگ یہ محسوس کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اب لگتا ہے ہم جمہو کشمیر سے جڑ گئے ہیں کیونکہ ابھی مکھے دھارا سے جب تک نہیں جڑے تھے تو بلکل مکھے دھارا سے نہیں جڑنے کی وجہ سے کٹ کے الگ تھے الگ تھے کوئی سوویدھائیں نہیں تھیں کوئی آتا نہیں تھا لیکن اب لگتا ہے جمہو کشمیر سے جڑ گیا ہے یہ حصہ بجلی کی راہ دیکھتے دیکھتے چوٹالی گاؤں کے محمد چاچا بوڑے ہو گئے شمیمہ کی پڑھنے کی عمر نکل گئی لیکن شکر ہے کہ تاہیرہ اور رفت جیسی بچیاں بلکی روشنی میں اب پڑھائی کر رہی ہیں سال 1947 میں بھارت کی آزادی کے بعد سے پہلی بار بارہ ملا کے بونیار تحصیل کے چوٹالی گاؤں میں بجلی کے تار پہنچے ہیں اللہ کا شکر ایسا کہ گورنمنٹ نے ہمیں یہاں بجلی کی یہ تار دکھائی پہلے پاور آتا ہے تھوڑا بہت آتا رہتا ہے پاور لیکن ہم مانگ کرتے ہیں کہ آپ خدا کرے ان کے دل پر بھی ریم آئی تاہاں کہ یہ چوبی گھنٹے کے لیے ہمیں پاور مل جائے انوچھے 370 ہٹائے جانے کے ایک سال بعد ہی چوٹالی گاؤں میں بجلی آ گئی اس کے بعد تو جیسے لوگوں کی زندگی بدل گئی لائٹ آ گئی تھوڑا ایتر چال رہا ہے سکھ ہو گئے تھوڑا یہ ایتر چال رہا ہے لائٹ چال رہی ہے کھانا بان رہا ہے اچھا رفت پہلے بجلی نہیں تھا نہیں بجلی آ گیا جی تو پہلے کیسے پڑھتے تھے اور اب کیسے پڑھتے ہو جی پہلے بجلی نہیں تھی اب بجلی ہے اور پہلے ہم کچھ لکڑیاں جلا کے پڑھائی کرتے تھے پھر 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 بعد میں بجلی آئی پھر ہم اچھی طرح پڑھائی کرنے لگے اچھا پہلے کی سرکاریں کہتی رہیں کہ سیما پر بسے گاؤں میں وکاس کاریاں نہیں ہو پاتے کیونکہ آتنگ کی گھٹنائیں ہوتی ہیں بمباری ہوتی ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ جھوٹی بیانبازی سے بدلاؤ نہیں آتا آج یہاں بجلی ہے اور ہاں آج بھی یہ گاؤں سیما پر ہی ہے کچھ اسی طرح کی کہانیاں سنا کر پہلے کی سرکاریں بارہ مولا کے دارہ کنجن گاؤں میں سڑک نہیں بنا رہی تھی یہ گاؤں بھی سیما پر بسا ہے لیکن انوچھے د 370 ہٹا تو وکاس کے راستے کھولے اور یہ راستے اب پکے بنایا جا رہے ہیں موسیقی موسیقی